جو یہ نوجوان آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں ان کی عمر پچیس سالہ ہے یہ کشتوار کے دور دراز ایریا کے رہنے والے ہیں جس ایریا کا نام کیشوان ہے اپنے گریبی کے قارن یا اپنے گھر سے نکلے تھے روزی روٹی کمانے کے لیے جمہو کی ایک فیکٹری میں مگر آفت بھول کر نہیں آتی ہے یا اپنے روم میں پہنچتے ہیں تو وہاں ان کو کرنٹ لگتی ہے اور اس کرنٹ کے نتیجے میں ان کا بازو کاٹا جاتا ہے اور بازو جب کٹا جاتا ہے اس کے بعد اسی بازو کو چار بار اور کٹا جاتا ہے جو انفیکشن ہے جو وہ خراب میٹ ہوا ہے وہ فے لینا اور ان کی جان بچے جب انہوں نے ڈاکٹر کے ساتھ کنٹکٹ کیا یہ پی جی آئی چندگڑ گئے یہ امریس سر گئے مگر وہاں سے ڈاکٹرس نے ان کو نا علاج واپس بھیجا اور یہ کہا کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے مگر اللہ تعالی جسے بچا سکتا ہے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے تو ان کا کنٹکٹ کشمیر کے سورہ میں ڈاکٹر کے ساتھ ہوتا ہے تو انہوں نے ان کا علاج سٹارٹ کیا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیسے انہوں نے مجھے کہا کہ میرے جو ٹانگیں تھی ان میں بلکل میٹ کرنٹ کی وجہ سے بلکل جل گیا تھا تو ڈاکٹرس کا یہ کہنا تھا کہ ہم باقی جگہوں سے میٹ کاٹ کر وہاں پہ لگائیں گے تو اگر یہ برابر آ گیا تو اس کی ٹانگیں سلامت ہو سکتی ہے اگر وہ برابر نہیں آیا تو اس کی دھونوں ٹانگیں کاٹی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے دھونوں پیر اس وقت سلامت ہے اور جو میٹ ڈاکٹرس نے لگایا تو وہ بلکل ان کو لگ گیا تو اس وقت یہ کھڑے ہیں مگر ان کے بازو کاٹا گیا اور ابھی تک ان کو چودہ آپریشن ہوئے ہیں اور چند دن کے بعد سنڈے کے دن سورہ میں ان کا اور ایک آپریشن ہونے جا رہا ہے ان کے ابھی تک چودہ آپریشن ہوئے ہیں اور ان کا پینسہ بہت خرچ ہو گیا ہے اور اب یہ بلکل زمین پر آئے ہیں تو آج یہ ہمارے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سب کی دعاوں سے آج ہم نے جامعہ مجد میں چندہ جمع کیا اور انہیں امداد کرنے کی کوشش کی سات ہزار آٹھ سو اصیر پہ آج جامعہ مجد میں چندہ جمع ہوا تو وہ ہم نے ان کو ہینڈ ور کر دیا تو جو ان کا آپریشن کا خرچہ وہ ڈیڑھ لاکھے قریب آ رہا ہے اور گولڈن کارڈ بھی بہت کم چل رہا ہے وہ وجہ کیا ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے جو آپ ایکون نمبر نیچے دیکھ رہے ہیں اس میں امداد کریں اور ان کی جان بچانے میں مدد کریں ان کی ایج پچیس سالہ ہے اگر یہ امیر گھر سے ہوتے تو یہ میرے پاس نہیں آتے اگر یہ امیر ہوتے تو یہ اپنا آپریشن جمہو کشمیر میں نہیں کرواتے یہ بڑے بڑے ہسپتل میں جاتے مگر آفت جس پر آتی ہے اسی کو پتہ ہے کہ وہ آفت کیسی ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا پورا آپ بولئے میں جمہو میں فیکٹری میں کام کرتا تھا اندھر تین چار سال میں نے کام کیا اس کے بعد جب تین چار سال ہو گئے تو میں چھٹی ہو گئی شام کی میں روم پہ تو اندھر کرنٹ لگی جب کرنٹ لگی مجھے مجھے کوئی نہیں تھا ادھر اس ادھر گر والے سارے ادھر تھے اس کے بعد لوگوں نے مجھے اٹھایا لایا ہوسپیٹل جب ہوسپیٹل پہ جایا تو میں ایک سال اکھرا ادھر بخشی نگر میں ایٹ میٹنٹ ادھر بازو گاٹی چار بار آپریشن کیے چودہ آپریشن ہو گئے ابھی تک ادھر ادھر سے جب پشاپ کا آپریشن تھا مجھے وہ کہیں نہیں ہو رہا تھا جندگر میں گیا پی جائے میں ادھر بھی جواب کیا ڈاکٹر نے پھر گیا میں امرتھر میں امرتھر میں بھی جواب کیا ڈاکٹر نے پھر ایک فرینڈ ملا مجھے ادھر کشتوار میں تو اس نے بتایا ابتہانا لگا سانگر میں جاؤا ادھر ڈاکٹر ایک ہے اس کے پاس جاؤا اس کے پاس گیا اس نے بولا کیا مولتے ہیں آپریشن کروں گا مگر رسٹ پر کروں گا آپریشن جب آپریشن کیا اس نے اس کے بعد مجھے مجھے ہاتھ کو پرابنم آگی ہاتھ کانتی آئے ہاتھ بھی کٹا ہوئے آپ کا جو اپریشن ہوا نمجھے اس کے وجہ سے مجھے دو انگلیاں مجھے بلکل کام نہیں کر رہی تھی مجھے خالی تون تین انگلیاں کام کر رہی تھی اس کے بعد ڈاکٹ کو بتایا میں نے مجھے ایسے ایسے پرابلم ہوگی مجھے کیا مسئلہ ہے کوئی بار میں نے پہلے بتایا آپ کو ایسے پرابلم ہو جائے گی اور اس کی concentration z director کے مجھے کی کوئی ہے یہ وہ پہلے ہاتھ teک ہے اس کے بعد ڈیسے پہلے پہلے کٹی کیا اس کا مجھے آق گیا آگ کیارا ایسے پہلے سے 2 تو دوسرا ش incarnation ہاں آپ نے 14 właściwie آپ نے 14 FEL fighter 15 responsible opür ایسے پہلے گیا ایسے پیشن جاتی آیا میں آپ کے پاس ایسے ایسے پرابلم ہے بڑا امداز کریں مجھے پیسو کی بہت ضرورت ہے تو لوگوں سے آپ کے اپیل کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں مجھے مدد کی ضرورت ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں خود کی ایک نوجوان آپ سب دوستوں کے سامنے اپیل کر رہے ہیں کہ میری جان بچانے میں مدد کریں ان کی ایج پچیس سالہ ہے گربت کے قرنے جمع گئے مگر وہاں ان کی زندگی بدل گئی انہیں سونچا بھی نہیں تھا کہ میں وہاں پیسے کمانے جاؤں گا اور جب میں وہاں سے آؤں گا تو میرا بازو میرے ساتھ نہیں ہوگا اور ان کی زندگی اس طریقے سے بکھر جائے گی تو تمام دوستوں سے میری گزارش ہے جو آپ ایک ایک اونڈ نمبر نیچے دیکھ رہے ہیں یہ ان کے والدہ کا ہے اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے شہمیمہ بیگم کے نام پر یہ ایک ایک اونڈ ہے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنا اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی ہوگی اتنا اس ایک وارڈ میں ڈالے تاکہ اس بھائی کی جان بچ سکے اور ان کا گھر بسر ہو سکے ان کی والدہ ہے اور ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور جیسے ان کا کہنا ہے کہ تین دن شادی کو تھے مگر یہ آفت آئی تو اس آفت نے ان کی زندگی بھیلان کر دی تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کا دو دن کے بعد آپریشن ہے تو جتنا اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی ہوگی بیس روپے پچاس روپے سو روپے ہزار روپے دو ہزار روپے جتنا اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی ہوگی اتنا اس ایک وارڈ میں ڈالیے تاکہ اس بھائی کی جان بچ سکے چلے اللہ حافظ